ڈیئر فرینڈز آئی ڈاکٹر شمشیر سنگھ ویلکم یو آل ٹو مائی ایس ایس بی فارما لرننگ یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں جو کی ایک کومن پرابلم ہے لائک ایریکٹائل ڈس فنکشن آج میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ یہ لوگ ویاغرہ یوز کرتے ہیں جس کے اندر سلڈینہ فل ہوتا ہے اس کا کیا یوز ہے تو سیورل آف دی میل دی آر سفرنگ پرام دی ایریکٹائل ڈس فنکشن ان کا جو پینس کا ایریکشن ہے جاتا وہ بلکل کم ہے جہاں ہو نہیں رہا اس کے کیا کوزٹی فیکٹر رہتے ہیں سو یو مست وچ دس فل ویڈیو انڈ یو مست سبسکرائب ایس ایس بی فارما لرنی یوٹیوب چینل انڈ یو مست وچ آور پریبیس ویڈیو تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کی ایریکٹائل ڈس فنکشن کیا ہوتا ہے ایریکٹائل ڈس فنکشن ایک وہ کنڈیشن ہے جس میں میل جو ہے وہ آن نیبل رہتا ہے تو ایریکٹ دی پینس اس کا جب پینس ایریکشن نہیں ہوتا تو اس کو ہم ایریکٹائل ڈس فنکشن کہتے ہیں اب بیسیکلی آج ہم بات کرتے ہیں کہ ویاغرہ جو ہے وہ ہے کیا اور وہ کب مارکٹ میں آئی اور اس کا یوز کیا ہے اب جو ویاغرہ ہے اس کے اندر جو سالٹ ہوتا ہے اس کو ہم سلڈینافل کہتے ہیں جو کہ ڈیفرینٹ ڈوزز پہ اویلیبل ہے لائک ٹونٹی فائی ایم جی فیفٹی ایم جی اور ہنڈرڈ ایم جی آپ کو میں اس کی تھوڑی سی ایک سٹوری بتا دیتا ہوں کی ویاغرہ مارکٹ میں کیسے آئی اور اس کو کیسے یوز کیا گیا ایز ای ٹریٹمنٹ اور ایز ای یوزفل ڈرگ فار دی ایریکٹائل ڈس فنکشن تو سب سے پہلے کیا تھا کی فائزر کمپنی جو تھی وہ ایک ٹرائل کر رہی تھی کلینکل ٹرائل چل رہا تھا جس میں کیا تھا کی ویاغرہ کو یوز کیا گیا فار دی ٹریٹمنٹ اور پلمونری ہائپرٹینشن اب پہلے یہ بتا دیتے ہیں پلمونری ہائپرٹینشن وہ کنڈیشن ہے جس کیس میں ہماری جو بلڈ ویسلز ہیں جو پریزنٹ ہوتی ہیں لنگز کے اندر وہ کنسٹرکٹ کر جاتی ہیں نیرو ہو جاتی ہیں اور ہمارا جو لنگز کے اندر اور جو رائٹ پارٹ آف دی ہرٹ ہے اس میں پریشر بڑھ جاتا ہے اس کو ہم پلمونری ہائپرٹینشن کہتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو پہ فائزر کمپنی ہے اس نے کلینکل ٹرائل انیشیٹ کیا تھا اور جس میں انہوں نے ڈیفرینٹ ڈوز پہ جب ویاغرہ کو سلڈینافل کو دیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو ایریکٹائل ڈس فنکشن تھا وہ ایمپروو ہو رہا تھا جہاں میں ایسے کہہ لیں کہ ان کے جو پینس تھا اس میں ایریکشن ہو رہا تھا تو بیسیکلی فرام دیٹ پرٹیکلر آئیڈیا یہ مائنڈ میں آیا کہ ویاغرہ جو ہے it can not be may be used for this but it is useful for the erectile dysfunction کیونکہ ہمارے پاس اس ٹائم پہ before 1990 ایسی کوئی بھی ڈرگ نہیں تھی جو کہ ہم میل میں use کر سکتے تھے اس کی سیکشل ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لئے تو بیسیکلی یہ ایک بہت بڑا you can say ایک بہت بڑا ایسا target achieve کیا پفائزر نے جس میں کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ویاغرہ جو تھی وہ successfully جو تھی وہ پینس کو erect کر رہے تھی اب جو ایک successful story کے ساتھ جو ویاغرہ تھی وہ مارچ 1998 میں FDA نے اس کو approval دے دی کہ that drug ویاغرہ can be used for the treatment of erectile dysfunction یہ وہ male لوگ use کر سکتے ہیں جن کے پینس میں ایریکشن نہیں ہوتا اب بیسیکلی کیا رہتا ہے کہ یہ جو ویاغرہ ہے اس کا کافی لوگ use کرتے ہیں but they are not aware about their dose they are not aware about their side effects کئیوں کو یہ پتا نہیں رہتا کہ میرے کو کٹنی دوز پہ لینی چاہیے جہاں میں erectile dysfunction سے سفر کر رہا ہوں جہاں نہیں کر رہا وہ کسی کے کہنے پہ ویاغرہ جو ہے وہ market سے لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں اور کھانی کیسے یہ بھی نہیں بتا رہتا تو میں آپ کو آج پہلے بتا رہتا ہوں یہ جو سلڈینا فل ہے جب اس کو FDA نے approve کیا 1998 میں تو ایک بہت بڑا market میں awareness آیا کہ male person جو ہے وہ اپنی sexual desire کو fulfill کرنے کے لیے اس کو use کر سکتے ہیں اب رہتا کیا ہے جب بھی ہم ویاغرہ کو use کرتے ہیں تو it should be taken two to three hours before the sexual intercourse ہمیں جب بھی sex کرنا ہے اس سے دو سے تین گھنٹے پہ لے ہمیں یہ tablet لینی ہوگی کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں immediately وہ tablet لیتے ہیں it will move toward the blood side اور تب وہ blood سے آپ کے penis کی طرف جاتا ہے تو it take a time اب ہم اگر ایسا کریں گے تو اس میں کئی طرح کیسے کرتی ہے بکوز ہماری باڈی میں کچھ انزائم ہوتے ہیں جن کو ہم فاس پور ڈائی ایس ٹریز بولتے ہیں تو یہ جو آپ کا ویاغرہ ہے یہ فاس پور ڈائی ایس ٹریز 5 انہی بیٹر ہے کیا رہتا ہے جب یہ انزائم آپ کی باڈی میں انہی مولیکیول ہے ایک سینٹرلی ایکٹنگ جو ہے وہ مولیکیول ہے جس کو نائٹر اکسائیڈ بولتے ہیں یہ جو نائٹر اکسائیڈ ہے یہ وہاں پہ پینس میں جو کارپس کیورنوسم مسلز ہوتے ہیں وہاں پہ ریلیز ہوتا ہے اور جب یہ نائٹر اکسائیڈ وہاں ریلیز ہوتا تو یہ آپ کی پینس کی بلڈ ویسل کو ڈائی لیٹ کر دیتا ہے جس سے پینس کا سائز بڑھتا ہے اور اس میں بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے اب اس لیے اگر آپ ٹائم سے پہلے لینے کے بعد سیکسوال انٹر کورس کرتے ہیں تو یہ وہاں پہ نائٹر کو اکسائیڈ کا ریلیز نہیں کرواتا اور جس سے آپ کا پینس ایریکشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو اس لیے کئی لوگ اس کو نیکٹیو لی لے جاتے ہیں کہ یہ اچھی میڈیسی نہیں ہے جب بھی آپ ایسے ویاغرہ کو لیتے ہیں اس میں کئی طرح کی ڈرگ لیے ہم یوز کرتے ہیں سور بیٹ ریٹ ایسے سابستان جو ہیں اس کے ایفیکٹ کو مور انیشیٹ کر دیتے ہیں تو ان ڈرگ کے ساتھ اس کا تھوڑا انٹریکشن رہتا ہے کچھ انٹی فنگل کے ساتھ بھی رہتا ہے تو ایسی ڈرگ ہمیں کو ایڈمنیسٹر ساتھ بھی رہتا ہے پلپیٹیشن بھی رہتی ہے فیس پہ ریڈنیس ہے فلشنگ ہوتی ہے بلڈ کی اور ساتھ میں کئیوں کو چیسٹ پین بھی ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر آپ پہ لے لیتے ہیں اگر پہلے آپ نے یوز نہیں کی تو اس کیس میں آپ کو ہرٹ میں پرابلم آسکتی ہے بکوز یہ کیا کرتی ہے ویاغرہ ریڈیوس دی ہرٹ ریٹ تو ہرٹ ریٹ کو ریڈیوس کر دیتی ہے دوسرا یہ کئی بار سٹراؤک کے جو پیشنٹ رہتے ہیں ان میں ویاغرہ کا یوز نہیں کیا جاتا اور نیکسٹ رہتا ہے جن لوگوں کو پہلے ہرٹ اٹیک آیا ہوتا ہے ان کو ویاغرہ کا یوز جو ہے وہ آوائیڈ کرنا چاہیے اب یہ امپورٹنٹ رہتا ہے کہ جب بھی ہم ویاغرہ لیں تو اس کے لیے ہمیں پرابر نوڈج ہونا چاہیے یہ ویاغرہ کے کومن سائیڈ افیکٹ رہتے ہیں جیسے کہ یوں کو ویاغرہ لینے سٹمک میں ایریٹیشن رہتا ہے جہاں اس کو وامیٹنگ آ جاتا ہے تو اس ٹائم پہ آپ لوگ ویاغرہ کے ساتھ یا اس کے بعد پینٹو پراجول اور ساتھ میں دوم پیریڈون کا جو کمبینیشن رہتا ہے وہ آپ لے سکتے ہو انٹی ایمیٹک ڈرگ دوم پیریڈون بھی آپ لے سکتے ہو اس سے آپ جو جی آئی ٹی ایریٹیشن ہے جو آپ کا گیسٹرک ایسٹ سکریشن ہے وہ کم ہو سکتے اور دوسرا آپ جو جی آئی ٹریک ہے وہ کمفرٹیبل رہ سکتا ہے کیونکہ ویاغرہ لینے کے بعد ہمیں کیا رہتا ہے جی آئی ٹی ڈسٹربینس ہو جاتی ہے اور کئی بار کئی لوگوں کو وامیٹنگ انیشیٹ ہو جاتی ہے خوب کی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفرمیشن شیئر کی کہ ویاغرہ کیسے کام کرتی ہے سکتے لائک ویڈیو ویڈیو سبسکرائب ایسیس بی فارما لنی یوٹیوب چینل آپ ویلکم شکریہ ہم شکریہ شکریہ